جب پشووں کو ملے گا پیار اور ملکو مور پشو آہار تو دھود بہے گا انافہ بڑے گا ملکو مور پشو آہار سرکار میں بیٹھے لوگ ہیں وہ سرکار چلنے والی نہیں ہے وہ سرکار گرنے والی ہے اور ہم اور آپ لوگ دیکھیں گے ایک دن کہ یہی سرکار گرے گی اور ہمارے آپ کے لئے خوشیوں کے دن بھی آئیں گے اس لئے میں کہنا چاہتا ہوں لوگوں کا بھلانہ کبھی ان کا مقصد رہا ہے نہ کبھی رہے گا اس لئے ہر حال میں کسی بھی اس طرح تک گرکت سطر اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتے ہیں ایسے لوگ دوسروں کی تو جان لیتے ہیں لیکن خود کبھی جان نہیں دیتے ہیں یہ لوگ شہید بھی ادھار لیتے ہیں اگر ان کا اتحاظ اٹھا کر کے دیکھیں گے سرکاری لوگوں کا یہ لوگ شہید بھی ادھار لیتے ہیں دوسروں کے مہاپرسوں کو اپنا بتانے کا شریعند کرتے ہیں کیونکہ نکاراتمک لوگوں کے پاس اپنے مہاپرس نہیں ہوتے ہیں نہ ان کے پاس گردیب ہوتے ہیں نہ نیتاجی ہوتے ہیں جو لوگ انسانیت کو باٹتے ہیں ان کے بیچ کوئی مہاپرس بھی کیسے بن سکتا ہے کیسے آ سکتا ہے مہاپرس ہونے کی پہلی شد یہی ہے کہ اس کے دل میں انسانیت دھڑکتی ہو اور جو سچ کے ساتھ دینے کے لیے کوئی بھی قیمت چکانے کو تیار رہتا ہو ایسی ہمت اور حوصلہ نکاراتمک لانیت کرنے والوں میں نہ کبھی رہا ہے اور نہ کبھی رہے گا